سامین ناظرین انفیکشنٹ کنڈرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے آپ کا بیز باہر ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم وہ غزائیں آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ کینسر سے بچنے میں مدد دے سکتی ہیں روز مرہ کے استعمال میں ان کو شامل کیجئے اور اپنے اپنے فیملی کو کینسر سے بچانے میں مدد کیجئے مرچیں مرچوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کوئی بھی مرچ ہوا وہ میٹھی شملہ مرچ ہو یا تیکھی لال مرچ یا ہری مرچ ان میں سے زیادہ اتر تو کوئی نہ کوئی فائٹو کیمیکل یا غزائت ایسی ہوتی ہے جو کینسر کا مقابلہ کر سکتی ہے سبز اور سرک مرچ جلاپیو مرچ میں ایک تیز قسم کا جز کیپسائن کیپسینین کیپسائنین ہوتا ہے جو سرطانی یعنی کینسر سیل کے افضائش کی رفتار کو گھٹا دیتا ہے شملہ مرچوں میں کلورفیل بہت زیادہ ہوتا ہے جو آتوں میں موجود سرطان پیدا کرنے والی کارسینو جن کو باند دیتا ہے کارسینو جن جو ہے ایسی ایشیاں ہیں جو کی کینسر بیدا کرتی ہیں تو یہ جو ہے ان کو باند دیتا ہے اور ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے سرک شملہ مرچوں میں کیپسائنین کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ کیرٹنوائٹس بھی ہوتے ہیں آپ ان مرچوں کو دیگر سبجوں کے ساتھ بلا کر یا ہموز سے کر بھی چٹنی کے سام میں شامل کر کے کھا سکتے ہیں ہمارے جیسے فیملیز میں تو ترہ ترہ کے کھانے بنایا جاتے ہیں اور مرچوں کا استعمال عام ہے ان کے استعمال کو یہ سمجھ کر استعمال کیا جائے کہ یہ کینسر سے بچا رہے ہیں تو آپ کو اس کے استعمال میں خوشی ہوگی اور آپ اس میں استعمال کو بڑھائیں گے حل دی ہمارے سالنوں میں عام استعمال ہونے والے اس مسالے میں کینسر کا بقابلہ کرنے والا ایک مرکب کرو کیومین پائے جاتا ہے جو مختلف اقسام کے سرطانی خلیات کو یعنی کینسر سیل کو پھیلنے سے رکھتا ہے جس میں چھاتی یعنی بریس کینسر میدے کا اسٹرپک کینسر آت انٹرسٹائن کا کینسر پھیپڑے یعنی لنگ کینسر اور جلد کے کینسر یعنی اسکین کینسر شامل ہے چھٹکی بھر حلدی سے سخت ترین قسم کے سرطانی یعنی کینسر سیل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کھانوں میں یعنی کہ مرچیں اور حلدی کا استعمال انتہائی ضروری ہے جو کہ ہمارے روز مرہ استعمال میں کام آتی ہیں اور اگر اس کی استعمال کو بہتر طریقے سے کیا جائے تو ہم اس موزیمر سے کینسر جیسے موزیمر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں